ایس بی آر کا لنک جاؤن دو دن کی ریکارڈ تیزی کے بعد ڈالر کی اوچھی اڑان میں کمی انٹر بینک میں ڈالر چار روپے پانچ پیسے سستہ سے ہو گیا ایک سو ساٹھ روپے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستہ ایک سو باسٹھ روپے پچاس پیسے پر فروبت ہوا ملتان میس دونے کی صحیمت میں چار سو روپے کمی بی تولہ سونا انہتر ہزار چھ سا روپے کا ہو گیا اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی سپارش ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تیس پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل میں چھبیس پیسے اضافہ کی تجویز پیش جبکہ پیٹرول کی قیمت میں دیسٹر پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے چورانوے پیسے کمی کی تجویز دی گئی قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ دیس جون کو ہوگا عوام کے لیے ہوئی ہر چیز بہنگی یوٹالیٹی سٹورج برچینی قیمت میں تین روپے پی کلو کا اضافہ قیمت انہتر روپے سے بڑھا کر بہتر روپے کر دی گئی شیمپو سابون اور بیوٹی کرین کے قیمتوں میں بیس روپے تک اضافہ سادر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویس کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا کہ موجودہ حکومت نے ٹیکس میں کوئی ریلیس نہیں دیا حکومت نے تاجروں پر ناجائز ٹیکسز لگائے شیمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شبیق نے بھی معاشی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا ادھر سادر قومی تاجر اتحاد سلطان محمود بھی حکومتی پولیسیز برنالا ملتان نوہ شہر چوک پر آل پاکستان انڈرویڈری مشین اسوسییشن کا احتجاج دھاگے پر اضافی سیلز ٹیکس کے خلاف ناروازی مظاہرین کا بیجا ٹیکسز قتم کرنے کا مطالبہ نیپرا کا بجلی سارپین کے لیے اہم پیسلہ اب بجلی سارپین کو میٹر تبدیل کروانے کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں نیپرا نے تقسیم کار کمپنیز کو میٹر تبدیل کرنے پر پیس دینے سے منع کر دیا صادق آباد کے 330 کلو وزنی نور الحسن کا لاہور میں کامیاب آپریشن میدے کا 70% حصہ جسم سے الگ کر دیا گیا مہت مشکل جاسک تھا اللہ کی مدد سے مکمل کیا ڈاکٹر موف کی پریس کانفرنس سرشن کے تعاون اور مریض سے ہمدردی پر آرمی چیف کو خراج تحسین ڈاکٹرز کا دو گھنٹے طویل آپریشن میں بلیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ ملتان میں گیسٹرو کی وبا بے کابو ہونے لگی گزشتہ 12 گھنٹوں میں 356 مریض مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ڈاکٹرز کی شہریوں کو کھانے پینے میں احسیات برسنے کی ہدا ہے ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کو پانچ روز بعد بھی انسولین مہیا نہ ہو سکی انتظامیہ مریضوں کو انسولین کی پراہمی میں ناکام مریض پراویٹ میڈیکل سٹور سے انسولین خریدنے پر مشہور جبکہ ایم ایس شاہد سلیم کا انسولین کی شارٹس سے انکار حکومت کی عوام دوست پالسیان دعوو تک محدود شہباز شریف ہسپتال ملتان کے ساتھ سو تیلو والا سلوک سال 2018 انیس میں عدویات کے لیے پانچ کروڑ میں سے صرف چبون لاکھ روپے کی عدویات مہیا کی گئیں عدویات کی کمی پر انتظامیہ اور مریض دونوں پریشان عدویات کے دوبارہ بہران کا خطشہ ایم ڈیو ایم سی کی ناقص حکمت عاملی فیول بچت کے لیے مطارق پر آیا جانے والا فیول کارڈ سسٹم بھی فلوپ ہو گیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی فیول کارڈ ختم نفتروں میں گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں شہر میں جا بجا گھنزگی کی امباد ملتان میں ساتھ سو سے زائد امارات تستہالی کا شکار تو سیدھا چھتوں اور دیواروں پر دراروں کے باعث مکین خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور انتظامیہ کے جانب سے متبادل انتظام نہ کرنے پر شہری مایو دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے تملہ غاری رونگھر میں پانی کی قلب رہائشی صاف پانی سے محروم قبائلی عوام جانوروں کے ساتھ بارشوں کا جمعہ بدبودار پانی پینے پر مجبور قبائلی عوام کا وزرعالہ فنجاب سردار عثمان بوفدار سے نوٹس دینے کا مطالبہ ملتان میں کھیلوں کے میدان کا فقدان پرکٹ کے شاکین افراد نے سڑکو کو ہی گرانڈ بنا لیا کھیل اور ستفری کی منافس وحولیات کی ادم پراہمی پر نوزوانوں کا انتظامیہ سے شکتوا ملتان انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن گلشن مارکیٹ مدنی کمہار والا چاک میں کاروائی کے دوران روڈس کو صاف کروا کر سامان قبضے میں لے لیا ادھر لئیہ انتظامیہ تجاوزات معافیہ کے سامنے بے بس شہریوں کو عام درخت میں مشکلات کا سامنا ملتان کے علاقے منزور آباد کے مکینوں کا خراب سویت سسم کے خلاف احتجاز اہل علاقہ کی جانب سے محکمے کو متعدد بار درپاس سے دینے کے باوجود کوئی اقدامات نہ ہوئے ڈی پی آفس بہاولپور کے سامنے خواجہ سرا سرا پاہ احتجاز پولس کے ناروہ صدوق کے خلاف ناروازی ریپورٹ درج کروانے جانے پر اہلکاروں پر نازیبہ الفاظ کسنے کا احتجاز موزا کنیری بھکر میں اکتیس ہزار کنال زمین کی غیر منصفانہ تقسیم علاقہ مکینوں کا غریب کاشکاروں کے حصے میں دریا بھٹ زمین ڈالنے کا احضام احتجاز پر سیو محکمہ اشتعمال زفر اقبال کا موزا کنیری کا دورہ ساتھ رکھنی کمیٹی بنا کر مسئلے کا حل کرنے کی یقین دہان تحصیل حارون آباد خود آباد کی نہروں کو پانی سپلائے کرنے والی اہم نہر ہاکڑا میں ڈیر سو پھٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سیکڑو اکڑ رقبہ اور قریبی بستیاں زیرے آب ادھر ڈی سی بہاون نگر شویف جدون کا دورہ شگاف پور کرنے کیلئے ہاوی مشین بری کی مدد سے کام جاری ملتان نے ہیڈ محمد والا میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریہ کا پانی بہار آگیا قریبی آراضی پر پھیلے باغات زیرے آب کاشکار پریشاند دوسری جانب کمیشنر امران سکندر بھروش کا لیوین بھر کے لپری کمیشنرز اور محکمہ انہار کو الرٹ رہنے کا حکم وزیراعظم امران خان بھککر اور بہاری کی عراقین اسم لیتے ملے محمد افضل خان دھانڈلا اور تاہر اقبال سے علاقائی مسائل اور سیافتی امور پر تبادلے خیال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگی ترین سے مختلف سیافتی رہنماوں کی ملاقات وفاقی وزیر خوراک صاحب زادہ محمود سلطان ملکہ سفاوان اور امر اے جاویز اقبال وڑایت شامل سیاسی امور پر تبادلے خیال حج پروازے چار جولائے سے شروع ہوں گی آخری پرواز پانچ اغسط کو روانہ ہوگی ملتان سے وزیر خارجہ شامعہ مصولیشی اور رحیم یارخان سے وفاقی وزیر خسرو وقتیار آسمین حج کو الویدہ کریں گے سٹیپ بینک آف پاکستان کی جانت سے پیر کے روز ملک بھر میں بینک بند رکھنے کا اعلان یکم جولائے کو تمام بینک اور مالیاتی ادارے بند رکھنے کا نوبست جاری جنرل بھرسٹین ملتان پر آرزی پناہ گاہ قائم کرنے کا معاملہ ایڈمنیسٹریٹر بھرسٹین ملک اقبال فرید نے کہا کہ پناہ گاہ کو فقطہ امارت میں منتقل کرنے کے لیے پھلس ٹاکی خالی کرائی جا رہی ہے کمیشنر ڈیرہ غازے خان عزداللہ پیس کی زیر سزارت اجلاس خواتین کی ترقی اور حقوق کے دفاع کے لیے آگاہی محیم چلانے کا فیصلہ ادھر ڈیپٹی کمیشنر ظاہر پارو کے سرکاری دفاعاتر کے دورے افسران اور مناسبین کی حاضری اور صفائی کا نظام جب کیا جہانیہ میں ڈیپٹی کمیشنر اشباق احمد چودری کی کھلی کا چہری آرپیو بہاولپور عمران محمود کی اپنے دفتر میں کھلی کا چہری لیپیو رحمیار غان عمر سلامت کی کھلی کا چہری لیپیو لودھرہ کی دنیا پور میں کھلی کا چہری ساہرین کے مسائل سننے بوری حل کے احکامات جاری کیے لیسٹر کنسشن جد جمیل احمد جمیل کا ڈسٹر جیل رحیم یار خان کا دورہ دو خواتین سمیت بارہ قیدیوں کے رہائی کے احکامات جاری کیے ادھر ڈسٹر کنسشن جد سحیب احمد رومی کا لیسٹر جیل خانوال کا دورہ قیدیوں کے مسائل سن کر مارٹ پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ڈیریکٹر انٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ڈیوین آغا محمد علی عباس کی زیر ستارت اجلاس افسران کی کارکرد کی کچار تاریا خانوال میں شہریوں کو ملیں گی بہتر سفری ہی تحولیہ نیازو چوب پاس کی تزین و عرائش کا کام مکمل جسٹی کمیشنر نے پاس قائد ستاہ کیا چودستان ڈیولپنٹ اکھارٹی کا زمینوں پر ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن کا معاملہ پولیس کا چودستان ڈیولپنٹ اکھارٹی کے افضاران سے ناغن کرنے سے انکار ایم ڈی چودستان رانہ سلیم کی جانت سے ڈی پیو کو شکایتی مراسلہ جال سادق آباد میں دو مغفیوں کی وادیابی کے لیے کچھا میں آپریشن بکتر منگاڑیاں اور جدید استحا سمید قولت کی بھاری نفری پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے پاس سیول ججز کی خدمات سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپورٹ کر دیں سیول ججز زفر اقبال، احمد ندین خان، وقاس مردھر علی، حسن ریاض اور رانہ شہریار سپریم کورٹ میں تائنا انتداد دہشتگردی عدالت ملتان میں کلدن تنظیم کے تین دہشتگردوں کے کیس کی سماعت عدالت کی ملزمان کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کے احکامات ادھر دہشتگردی عدالت زندہ اکرٹھا کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم بھی جیڈیشل ریمان پر جیل ریمانا میاوالی پولس کی پکر آباد چیک پوست پر منشیات پر رشو کے خلاف کاروائی چیکنگ کے دوران طاہر نقاش نامی ملزم سے سولہ کلو ہیروین براما لیاقت پور میں مجھر سہت لسری پینے سے ایک ہی خاندان کے نو پرات کی حالت غیر مداثرین تپیمداد کے لیے ہسپتال منتخل کبیر والا میں لاری اٹھے کے خریب تیز رفتار بس مسافر موٹس سائیکل کو ٹکرا گئی نو خواتین سمیت تین افراد موقع پر جامحق ہو گئے جبکہ بچی اور خاتون شدید دخمی ادھر جلال پور پیر والا میں بھی ٹرک اور بس کے تصادم میں بچ راہ ور سمیت پانچ افراد دخمی ہو گئے تیرہ غازستان کے نال میں صبح آٹھ بجے دوپنے والا بچہ تاخل نہ میر سکا محسن کی ضرابی کے باعث ریسٹی آپریشن روگ دیا گیا دیرہ غازستان میں سینیٹر عبدالحافظ عبدالکریم کے بھتیجے کی نماز جنازہ آدھا سیاسی، سماجی، مذہبی اور ڈیگر لوگوں کی شرکت اکاشا گزشتہ روز وڈور ڈیام میں دوپ کرنا بہت ہوئے تھے بہاول پور کے ویکسینیٹرز کے لیے اچھی خبر منجاب حکومت کی جانب سے ایڈرسٹک ہیلت آفارٹی کو پچاس نئی موٹر سائکلیں پڑا ہم دو دور دھرابد علاقوں میں جانے والے ویکسینیٹرز کو موٹر سائکلیں دی جائیں گی درختوں کے عالمی دن کے مناسبت سے پی ایچ ای موزان کے جانب سے تخریب عام خاص باغ میں پودے لگائے اور سو سالہ پرانے برگت کے درخت کی سالگرہ کا کیک بھی کاتا ہے اور جلال پور بیر والا کے نواہی چک تتفتر ایم کے ایک گھر کے آت افراف دینایت سے محروم بیس بخش نامی محنت کش کی دو بیٹیاں چار بیٹے اور دو پوتے نمت سے محروم محنت کش کی جمع پونجی خرج دھر میں پاکوں کی نوبت آگئی ضائف واضدین کی انادمالوجی اور دعب ان کے لیے ارباب اختیار سے مدد کریں موسیقی